بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی میں نے یہ پنیر بنایا ہے پنیر کی ریسپی تو آپ نے بہت زیادہ کھائی ہوگی بٹ یہ سب سے ڈیفرنٹ اور بہت ہی لذیذ ہے تو آپ ضرور اسے ٹرائی کریں تو پہلے اس کے لئے میں نے پین میں تھوڑے سے کھڑے مسالے لے لیے ہیں یہ ثابت مریچ ہے اور اس کے بعد یہ تھوڑی سوکھی لائل میچ ہے لائچی ہے اور ثابت زیرہ ہے اور یہ تھوڑی سی ثابت بھنیا ہے ان سب کو اچھے سے روست کر لیں مطلب کہ اس میں سے جب خوشبو آنے لگے نا اچھی سی جب یہ روست ہو جاتا ہے نا تو اس میں بلکل اچھے سی خوشبو آنے لگتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے خود پتا چل جائے گا یہ تھوڑے سے چٹکنے بھی لگتے ہیں تو اس اسٹیج میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم بھون چکا ہے تو بھون گیا تو میں نے فلیم کو آف کے دیا ہے اور اس کے بعد اس کو تھنڈا ہونے تک رکھا ہے پھر جب یہ ٹنڈا ہو جاتا ہے تو اس کو میں نے مکسی جار میں دردرا پیس لینا ہے ہمیں بلکل دردرا پیسنا ہے اسے ایک دم فائن پیسٹ میں بنانا ہے اس کا دردرا پیسٹ لینا ہے اس کو پھر اس کے بعد میں نے اسی پین میں آئل ڈالا ہے آپ ویجیٹیبل آئل کا یوز کریں مستڈ آئل کا یوز کریں جو یہ ریسپی ہے نا اس میں بٹر یا پھر گھی یا پھر ویجیٹیبل آئل کا یوز ہوتا ہے اور یہ پنیر ہے پنیر کو میں نے ٹرینگل شیپ میں کٹ کیا ہے آپ اس کو آئر میں بھی کٹ کر سکتے ہیں بٹ ایک بار ہی آپ اس طریقے سے بھی بنائیں بہت ہی زبج دست اور بہت ہی امدہ بن کے تیار ہوتا ہے اور سب سے ڈیفرنٹ طریقے کی ریسپی ہے یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے جس طریقے سے میں نے یہ میتھرڈ بتایا ہے اس طریقے سے آپ چکن کے بھی ریسپی بنا سکتے ہو یہ سیم مسالہ رہے گا بس پروسس یہ رہے گا کہ پنیر کی جگہ چکن آپ ایڈ کر سکتے ہو تو آپ نے بہت ہی ہلک ہے یہ پین جو ہوتا ہے نا یہ پین میں آپ کو اگر فرائی کریں گے پنیر تو آپ کو آئل میں آئل بہت کم یوز کرنا پڑے گا تو پنیر میں نے گولڈن براؤن ہو گئے تھے میں نے اس کو نکال لیا پھر میں نے دوسرے سائٹ پین میں تھوڑے سے گھی ڈالا ہے یہ دیسی گھی ہے گھر کا بنا ہوا اور ویجیٹیپل آئل ڈالا ہے اور یہ انین کا پیسٹ ہے میں نے ایک انین کو اچھے سے پیس لیا تھا اور بڑے سائز کے انین لے آپ اگر آپ کا انین چھوٹا ہے تو آپ اس کو دو کر سکتے ہیں تو اس کو تب تک ہمیں پکانا ہے بلکل جب تک اس کی جو کچھے پن ہے نا تھوڑا سا وہ دور نہ ہو جائے przyc. töب تک اس دیکھ سکتے ہیں dessلڈہ میں اچھے پن نہیں کچھے پن۔ بس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے پک گیا ہے تو اس اسٹیج میں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ جو سفید والی دگنی کالی مرچ ہوتی ہے وہ یوز کیا ہے اور اگر آپ کے پاس سفید والی کالی مرچ نہیں ہے تو آپ بلیک والی بھی یوز کر سکتے ہیں برد بلیک والی آپ کم یوز کریں ادر ویس آپ کا جو مسالہ ہے وہ کالا ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے سالٹ بھی یوز کیا تھا پھر یہ جو مسالہ ہم نے روست کیا تھا کھڑا مسالہ جتنا بھی تھا تو میں نے اس کو دردرہ مکسی جار میں پیس لیا تھا وہ ایڈ کیا ہے میں نے ان سب کو بھی پانچ منٹ تقریباً ہم لوگ اس کو مسالے کے ساتھ پکائیں گے جب یہ اچھے سے پک جائے گا تو میں نے یہ دہی کا یوز کیا ہے یہ دہی بلکل نہ میٹھی ہے نہ زیادہ کھٹی ہے جو میڈیم دہی رہتی ہے میں نے اسی کا یوز کیا ہے نہ آپ زیادہ کھٹی دہی یوز کریں نہ میٹھی والی دہی یوز کریں جو ایک دم ٹیسٹ میڈیم رہتا ہے اس طریقے کی دہی آپ یوز کریں کھٹا یوز کریں گے تو آپ کے جو یہ مسالے ہیں وہ تھوڑے سے کھٹے ہو جائیں گے تو آپ نے ایسی دہی یوز کرنا ہے پھر ہمیں اسے لو فلیم پہ اچھے سے پکانا ہے ہائی فلیم بلکل نہ رکھیں آپ کے مسالے بھی جل سکتے ہیں پلس آپ نے دہی یوز کیا ہے تو دہی جو ہوتا ہے وہ تھوڑے سے فٹے ٹائپ میں دکھنے لگتا ہے تو آپ نے فلیم کو ایک دم لو رکھنا ہے اس طریقے سے آپ کو بھوننا ہے مسالے کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی جو اس کو آئل ہے اوپر سپرٹ ہو گئے تھے بہت اچھے طریقے سے مسالہ بھون گیا تھا آئل جب اوپر سپرٹ ہونے لگنا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے مسالے بلکل بہت اچھے طریقے سے بھون رہے ہیں اور یہ چیز ایک دم لو فلیم پہ ہوتی ہے آپ نے لو فلیم پہ جتنا مسالہ بھونیں گے آپ کے مسالے اتنے ہی ٹیسٹی ہوں گے پھر یہ میں نے تھوڑے سے کاجو کے پیسٹ ڈالے ہیں پیس کے اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے تو آپ نے بادام کو لے کے اس کے چھلکے اتار لینے ہیں اور اچھے سے پیس کے اس کو آپ مسالے میں آئٹ کر سکتے ہیں پھر میں نے پانی آئٹ کیا ہے یہ وہی پانی ہے جو مکسی جار میں میں نے کاجو پیسا تھا اسی میں تھوڑا سا پانی میں نے کھنگال کر اس میں ڈال دیا ہے اور اچھے سے مسالے کو میں نے پکایا بہت ہی اچھے طریقے سے پکائیں تقریباً آپ کو یہ بنانے میں ٹوٹل آدھے گھنٹے لگ جائیں گے کیونکہ ہم نے مسالے کو لو فلیم پہ پکانا ہے اور بہت ساری چیزیں ڈالا ہے تو بہت ہی اچھے طریقے سے بھونے پھر میں نے اس میں ایک بہت ہی فریش کریم یوز کیا ہے جو دودھ کے اوپر ملائی ہوتی ہے بلکل میں نے اس کو یوز کیا اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ فریش کریم ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اثر ویز یہ بھی یوز کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے بھی ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں پھر مسالے کو میں نے ڈھک کر بہت ہی اچھے طریقے سے پکایا ہے تقریباً پانس سے چھے منٹ اچھے سے پکایا ہے تو پکنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ہی اچھے طریقے سے تیار ہو گیا ہے اوائل کتنی کم کونٹیٹی میں ہے اور تھوڑے اوپر سپرائٹ بھی ہو گیا ہے تو پھر اس میں میں نے ایک آدھا لیمن میں نے اس میں اس کیوز کیا ہے لیمن کا جوز ڈالیں اگر اچھنی سے چھان لینا اگر اس میں بیج ہے تو اس کو آپ نکال لیں تو پھر مسالے کو آپ اچھے سے پکائیں فلیم کو اگر لو ہی رکھیں اور اس طریقے سے مسالے کو چلاتے رہیں اور اچھے طریقے سے بھونیں بہت ہی اچھے طریقے سے بھونیں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ کا جو یہ پنیر کا ٹیسٹ آئے گا تو اب دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب مسالے اچھے سے بھون جاتے ہیں تو آئل اپنے آپ اوپر سپرائٹ ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے بھون لینا ہے بلکل آئل سپرائٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو گریوی تھوڑی تھک لگ رہی ہے تو آپ پانی آئٹ کر سکتے ہیں نہیں تو اس کے گریوی ایسی رہتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ زیادہ گریوی کو پتلا نہ کریں ٹھیک رہے گی تو ہی بہت اچھا لگے گا آپ اس کو پراتھے یا پوری اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی گزب کا ٹیسٹ لگتا ہے پھر میں نے پنیر آئٹ کیا ہے پنیر کے کیوبز تھوڑے سے میں نے رکھ لیے ہیں کیونکہ بعد میں مجھے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنا تھا اور تھوڑا سا میں نے کسوری میں تھی آئٹ کیا ہے اور مجھے تھوڑا سا گریوی تھک لگ رہا تھا تو میں نے اس میں وارٹر آئٹ کر کے اسے ڈھک کر کے تھوڑی دیر مجھے اور پکانا ہے باقی پھر اس کے بعد ہمارا پنیر ریسپی تیار ہو جائے گا اور میں نے تھوڑا سا سالٹ ٹیسٹ کیا ہے اگر آپ کو اس اسٹیج میں سالٹ کم لگ رہا ہے تو آپ سالٹ ٹال سکتے ہیں باقی سالٹ صحیح لگے گا تو آپ نہ ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل میں نے دو سے تین منٹ بس اس کو پکایا ہے لو فلیم پہ اور یہ اقدم زبردست بن کے تیار ہوا اور خوشبو اتنی اچھی آ رہی تھی میں آپ کو کیا ہی بتاؤ بہت ہی زبردست ٹیسٹ تھا اس کو آپ ضرور یہ ریسپی تیار کریں ویسے تو نارنویل پنیر کی ریسپی سارے لوگ بنا لیتے ہیں بٹ یہ ریسپی بہت اچھی ہے اور اس ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے سب سے یونیک اور سب سے مزیدار چیز یہ ہے نا کہ اس میں تڑکہ لگتا ہے تڑکے کے لیے میں نے تھوڑا سا ویجیٹیبل آئل لیا ہے پھر اس کے بعد میں نے یہ سلائسز میں باریک جنجر کٹ کر لیا تھا اور میں نے یہ تھوڑے سے رفلی چاپٹ ٹومیٹو ڈالا ہے اور تھوڑے سے میں نے گرین چلی کا یوز کیا اگر آپ کے پاس شملہ میرچ ہے تو آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں پھر میں نے اس کو اچھے سے پکایا ہے جب تک ہلکے ٹومیٹر گل نہ جائیں بلکل ہلکے ہلکے گلنے چاہیے زیادہ نہیں گلنے چاہیے زیادہ گل جائیں گے تو پھر اس کا جو وہ تڑکے کا ٹیسٹ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی سٹیج میں آپ نے اس تڑکے کو فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے جو وہ پنیر ریسپی ہے آپ اس میں ایڈ کریں بہت ہی کمال کا تڑکہ یہ رہے بہت ہی گجب کا تڑکہ ہے یہ آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں اور بہت ہی مست ریسپی ہے دو ٹرائی دس ریسپی گئیس آئم شور کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گا اور بہت ہی ہمدہ لگے گا ٹیسٹ میں ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں آپ نے اور مکس کرنے کے بعد آپ اسے سوف کریں بہت ہی مزیدار لگتا ہے آج کی ریسپی میں آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے یہ پانیر ریسپی ٹرائی کی ہے کہ نہیں کیے اب میں آپ کو اس کو سوف کر کے دکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تھوڑے سے پانیر کے سلائسز رکھ لیا تھا میں نے تو اس کو میں نے اوپر سے ڈیکوریٹ کرنا ہے کیونکہ چیزیں اگر ڈیکوریٹ کر دونا تو کھانے کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے پانیر کو تھوڑے سے کیوبز رکھ لیا تھے پانچے سلائسز میں نے اوپر سے انہینس کیا ہے اور تھوڑے سے میں نے گرین چلی کٹ کر کے رکھا تھا اسے بھی میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے آپ چیزیں ڈیکوریٹ کر کے دیں گے سرف کریں گے تو ویسے ہی بہت ٹیسٹی لگے گی اور ٹیسٹی چیز تو اور بھی ٹیسٹی ہو جائے گے دگنا ٹیسٹ اس کا بڑھ جائے گا تو انجوائی کیجئے آپ پوری پراتھا یا پھر آپ کو جس کے ساتھ بھی یہ ریسپی پسند آگیا آپ اس کے ساتھ انجوائی کیجئے ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر لازمی کیجئے کیونکہ بہت ہی مہنے سے بنتا ہے اور آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا میں ایسے ہی نیو نیو ریسپی آپ کے لئے لاتھی رہوں گے Thank you Enjoy it